سپریم کورٹ این آئی سیئر کرپشن کیس کی سمات محسن عبیب کو گرفتار نہ کرنے پر عدالت کا نیب پر اظہار برہمی جیسیس گلدار احمد نے نماغ دیئے کہ اتنا بڑا کیس ہے اور محسن عبیب آرام سے گھوم رہا ہے نیب کو آخر تکلیف اور پریشانی کیا ہے نیب کی اچھیز میں گڑ بڑھے بہت سے افراد پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں آہندہ سمات پر نیب روسیکیوٹر جنرل اور محسن عبیب کلا پانچ میڈیکل بورٹ کی سفارشات کے باوجود میاں نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا سابق وزیراعظم کا انجائنا کی تکلیف میں میاں نواز شریف کو آج پی آئی سی منتقل کیا جانے کا امکان سابق وزیراعظم نے گزشتہ رات اسپنار منتقل ہونے سے انکار کر دیا ہندو برادری کے خلاف متناہدہ بیان دینے پر فیاض و حسن چوہان کی جھٹی ہو گئی وزیراعظم کی ہدایت پر وزیراعظم نے استعفاء لے لیا سمزام بخاری نے وزیراعظم پنجاب کا حلف اٹھا ریا دومنر پنجاب چوہدری محمد صور نے ان سے حلف لیا بردانی ہائی کمیشنر کی بلاور بھوٹو زہداری کو قومی سمری کی انسانی حقوق کمیٹی کا چیرمن منتقل ہونے پر مبارک بات آمز جیو نے ٹویٹ کر کے کہا انسانی حقوق کمیٹی کی چیرمنشپ اہم پوزیشن ہے تمام جماعتوں نے بلاور بھوٹو زہداری کو سپورٹ کیا کراچی کے علاقے گلشن جمال میں مبیجنہ پولیس مقابلہ پولیس نے بھاگ لگا کر تین ڈاکو پار کر دیئے تین ملزم اسپدار منتقل کرتے ہوئے دم ٹھوڑ گئے پولیس کی مطابق ملزموں سے اسلحال اٹھا گیا سامان اور موٹر سائیکل پر آمز ہوئی خیبر بکس نصف پورٹ آتھارٹی کی چائنہ سالٹ کے خلافکار بھائی ایک ہزار کلو گرام سزائے چانیز سالٹ اوچے میں نے لیا چانیز نمک کو آٹے کی بھوریوں میں سپلائی کیا جا رہا ہے پر اپسین مقابلہ کی کاری پھولتی کرتے ہیں اگر آپ پاک کتیم واقعاً مجھے اپنی چیز کسیسان مجھے اینجا مجھے پاکستان ساودی کامترین ساودی ساودی کامترین ساودی کامترین کیا تحرمت کامترین کامترین پاکستان نیو کارید اینجا ملحاولتا قامتا ہے مجھے ، فرمس پرمان خان حسن äمراہن ڈا کرنے آجاتا ہؤالا آپ کو ملحانا آجا ہمارا سکتا باستانا روچہ اگرزم سکتا ہم شکل ملحان ملحان سوٹے ہیں باستانر کبھیلتا ہمارا کا ڈاوز راستان اور از ترمیدننام اور ملحان دلیگورا ہمارا بنار ملحان دلیگوری اسے مجھے دیوڈ ویرے آرگی ویرے چاہتے ہیں جو جو سب سے پاکستان جیسے دیوتیم ویرے اتناید ویرے ایدار وکرادی سکس ساکست حیاتی آسم نے ایک سکیارتی آسم کیا مجھے دیوتی دیوتی ویرے ایداری کنید ایسا نگے کنید میکنی ایداری ایداری Dialogue and exchange of views are imperative to address the challenges and opportunities that stud our way. I am pleased to note that scholars from reputed universities from all four provinces are participating in this national conference. I am further delighted that China-focused institutes from across the country are also attending this event. We welcome effective platforms, such as this conference, where young minds, thinkers and scholars come together to interact and produce constructive ideas. I wish the institute and the participants success and look forward to receiving the outcome of your deliberations. I thank you.